موسیقی 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 کو کہتے ہیں اتصال متصل سنت کس کو کہتے ہیں وہ اس موقع کو اوپر ہم پڑھیں گے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں میں جہاں میں حدیث کی کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں آٹھ ابواب کی حدیثیں درج کی گئی ہوں آٹھ ابواب کی حدیثیں وہ اس کے اوپر ہی اس وقت ہی ہم کر لیں کہ آٹھ ابواب کون کون سے ہیں کہ بنیادی ابواب جو ہیں آٹھ ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جامع اور ترمزی شریف جو ہے وہ اس قسم میں سے ہے کہ جامع ہے اس کے مختلف نام ہے جب کتاب کا تعرف آئے گا تو اس وقت بھی بات کی جائے گی یہاں پر صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ جامع اس کو کہتے ہیں جس میں آٹھ قسم کے ابواب کی حدیثیں درج کی گئی ہوں سنن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنن ترمزی بھی کہا جاتا ہے سنن سنن یہ وہ کتاب ہے جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا ہو سنن اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں ابواب ایک حدیث کی اپنی ترتیب ہوتی ہے اور یہ ہوتی کہ فقہ کی اپنی ترتیب ہے پہلے تحارت کو لائیں گے پھر جو ہے وہ صلاحات کو لائیں گے ایسے ایسے اس ترتیب کے اوپر حدیثوں کو لے کر آئے ہوں تو اس کتاب کو سنن کہتے ہیں جیسے سنن سلاسہ ہے سنن دارالکتنی وغیرہ یہ وہ کتابیں ہیں مسند ایک کتاب مسند کا لفظ آتا ہے مسند امام آدم مسند امام مالک مسند کون سے کتاب کو کہا جاتا ہے مسند یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک صحابی کی تمام مربیات مربیات یہ ہوتی ہیں جو روایت کی گئی حدیث روایت کی گئی حدیث کہ جس میں ایک صحابی کی تمام مربیات ایک جگہ جمع کر دی گئی ہوں چاہے وہ کسی بھی باب سے متعلقہ ہوں مطلب یہ کہ ایک صحابی سے مکمل وہ بابیں لے لی گئی ہوں ان کی مرویات ایک دیگئی ہے مصند اس کی طرف جو ہے اس کا اسناد اور سنت کر دی گئی ہو اس کو کہتے ہیں مصند موجم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موجم موجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں محدث اپنے ایک شیخ کی تمام مرویات بیان کر کے دوسرے شیخ کی مرویات بیان کرے مطلب موجم اس کو کہتے ہیں ویسے تو ڈکشنری کو کہتے ہیں ویسے موجم جو ہے ڈکشنری کو کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی اسطلاح میں حدیث کی اسطلاح میں یہ ہے کہ محدث اس کو کہتے ہیں وہ اس کے بھی تفصیل انشاء آئے گی کہ محدث کس کو کہتے ہیں مفسر کس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی ایک سبق میں انشاءاللہ عزیز آئے گی کہ وہ اپنے شیخ یعنی جو استاد ہیں ان کی مرویات پہلے وہ کریں پھر کسی اور شیخ کی بیان کریں اور لکھتے ہوئے اور اس کو سناتے ہوئے تو اس کو معجم کہتے ہیں مستدرک یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی کتاب کی ایسی چھوٹی ہوئی حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہو جو اس کتاب کی شرط پر پوری اترتی ہوں مطلب یہ ہے کہ مستدرک ویسے جو کہتے ہیں استدراک ہوتا ہے کہ پیچھے چھوٹی ہوئی چیز کو مکمل کرنا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے چھ لاکھ احادیث جمع کی تھی اس پر بات کی تھی چھ لاکھ جمع کی تھی ان میں سے ستائیس سو کچھ جو ہیں اس میں غیر مقررات جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اب یہ ہے کہ ان کی مکمل شرط کے اوپر وہ اتر تو رہی تھی لیکن انہوں نے کچھ لی کچھ جو ہے انہوں نے چھوڑ دی جو کچھ چھوڑ دی تو کسی اور محدث نے ان کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی مستدرک حاکم علی صحیح ہیں یہ مسلم اور بخاری شریف کی جو احادیث ان کے میار پر ان کی شرط پر اتر تو رہی تھی لیکن انہوں نے کہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ احادیث لی باقی احادیث اپنی کتاب میں نہیں لیں کسی اور نے ان کو اگر جمع کر لیا شرط وہی ہیں اس کتاب کو مستدرک کہتے ہیں مستخرج 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 یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی دوسری کتاب کی حدیثوں کو اپنی ایسی سنت سے روایت کیا جائے جس میں مصنف کا واسطہ نہ آئے یعنی ایسی کتاب جس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کو اپنی ایسی سنت سے روایت کیا جائے جس میں مصنف کا واسطہ نہ آئے یعنی اپنا واسطہ وہ نہیں لارہا کسی اور کی حدیث وہ جو ہے اس کو کر رہا ہے مستخرج کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو استخراج کرنا کسی چیز کو نکالنا یعنی کہ دوسری کی کتاب نکالی اور اپنا نہیں کیا کہا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے یہ کیے اپنا اس میں کوئی سند واسطہ نہیں لے ان کی کتاب میں سے کچھ چیز نکالی اور وہ چیز پیش کر دی جس میں اپنا واسطہ بیچ میں نہیں ڈالا اس کو مستخرج کہتے ہیں کہ کوئی چیز نکال کے کسی کے ہاں پیش کر دینا جز جز کہتے ہیں اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہی مسئلہ کی تمام روایتیں جمع کر دی گئی ہوں جو ایک مسئلے کے اوپر تمام روایات جمع کر دی گئی ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کی جز القراءہ خلف الامام بھی ہے اور رفعی الدین کے اوپر بھی ان کی ایک مکمل کتاب ہے جس میں تمام روایات وہ ایک مسئلے کے اوپر تمام جو ہے انہوں نے جمع فرما دی افراد غرائب وغیرہ بھی اور افراد وغیرہ بھی یعنی مفرد چیز اور عجیب و غریب چیز مفرد یعنی منفرد اور عجیب و غریب چیز یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی ایک محدث کی تمام تفردات کو یک جا کر دیا گیا ہو محدث کے تفردات کا مطلب یہ ہے کہ ایک محدث بیان کرتے ہیں ان کی ایک اپنی جو فتانت ہے اور فراست ہے اور اپنی علمیت ہے اس پر وہ نہ کوئی نوکی چیز ایسی نکالتے ہیں جو دوسروں کے خلاف تو ہوتی ہے لیکن ان کی وہ بیان کرتا چیز خود دلیل پہ ہوتی ہے خود اس کی دلیل ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہوتی ہے جس کو دوسرے نہیں مانتے یا دوسروں کے جو بات کرنے والی ہوتی ہے یا ان کی جو سوچ ہوتی ہے ان کی سوچ سے ہٹ کر دوتے ہیں جیسے اردو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا تفرد ہے یعنی اس نے اپنے طور پر یہ بات کی ہے یہ اسی کا ہی اپنی ایک سوچ ہے جمہور کی ہے یا نہیں تو ایسی کتاب کو جس میں تمام تفرودات کسی محدث کے ایک ساتھ ہی جمع کر دیئے گئے ہوں تو اس کو مفرد کہتے ہیں افراد اور غرائب کے نام سے ہوتا ہے تجرید کتاب کا نام ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہوتی جس میں کسی کتاب کے سنت یا مقررات کو حضف کر کے صرف صحابی کا نام لے کر احادیث لکھی گئی ہوں یعنی یہ ہے کہ اس میں سنت اور مقررات کو علیدہ کر دیا گیا صحابی کا نام لے کر احادیث لکھی گئی ہوں اس کو تجرید کہتے ہیں تجرید کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے جرادہ ہوتا ہے اس کو چیرنا یا علیدہ کر دینا مطلب یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر علیدہ کر کے ایک صحابی کے نام پر ہی روایات کو پیش کرنا اس کو تجرید کہتے ہیں تخریج لکھا ہوتا ہے کتابوں کے اوپر تخریج کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی دوسری کتاب کے بے حوالہ حدیثوں کو سنت اور حوالہ جات درج کر دیے گئے ہوں یعنی تخریج کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی کتاب تھی اس کے حوالے نہیں تھے کوئی کتاب تھی اس کے حوالے نہیں تھے کہ بھی یہ کتاب ان کی تھی لیکن ان کی تخریج فلاں بندے نے کی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے حوالے لگے ہوئے نہیں تھے وہ چیز تو درست تھی لیکن حوالے با حوالہ نہیں تھی کسی اور بندے نے اس کے اوپر حوالوں کا کام کر دیا تو یہ اس نے تخریج کر دیا ہے حوالہ جاتبہ کام کر دیا جمع یہ ویسے تو جمع جمع کرنے کو ہی کہتے ہیں لیکن محدثین کی اور اس کی اسطلاح میں حدیث کی اسطلاح میں وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مختلف کتابوں کی احادیث بہتحف سند جمع کر دی گئی ہوں مطلب یہ ہے کہ بہت ساری کتابوں کی مختلف کتابوں کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا لیکن جو سند ہے وہ جمع نہیں کی وہ ایک ساتھ ہی جمع کر دیا تو اس کتاب کو جمع کہتے ہیں اطراف یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں احادیث کی صرف اول حصہ ذکر کر کے اس کی تمام سندو کو جمع کر دیا گیا ہو یا کتابوں کی تقیید کے ساتھ آسانیت کی جمع کر دی گئی ہوں بس اس کو مطلب یہ ہے کہ الفاظ اس کو سمجھنا تھوڑا آپ سے اوپر کی بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی اس کو صرف سماعت بھی فرمالیں اس کی جو چھوٹی دو چار چیزیں ہیں احادیث کی وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ نو کچھ گزر ہی جائیں فہارس اس کو فہرست سے ہی ہے اس کی جمع ہے کہ ایسی وہ کتاب جس میں ایک یا متعدد کتابوں کی احادیث کی فہرست بنا دی گئی ہو تاکہ حدیث کی تلاش آسان ہو سکے کسی ایک یا متعدد کتابوں کی جو لسٹ ہے اس لسٹ فہرست بنا دی گئی ہے کہ اس کو یوں ڈونڈنا ہے اس کو فہرست کہتے ہیں الموجرم المفہرس لی الفاغ الحدیث یہ مشہور کتاب ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ کوئی بھی حدیث ڈونڈنی ہو اس وقت کے لیے یوں کر لیں کہ کوئی اپلیکیشن دی یوں کہہ لیں کہ یہ بہت بہترین سوفٹ ویئر کے نام پر تھا اب تو یہ ہے کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ کمپیوٹر میں ہمیں ڈونڈنے کے لیے بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اربعین اربعین کہتے ہیں چالیس کو وہ کتاب جس میں ایک موضوع یا مختلف موضوعات کی کم و پیش چالیس حدیثیں بیان کی گئی ہوں ایک موضوع پر یا مختلف موضوعات پر چالیس اربعین احادیث جمع کر دی گئی ہوں اس کو اربعین کہتے ہیں امام نبی رحمہ اللہ کی اربعین یہ بہت مشہور ہے موضوعات موضوعات ویسے جو حدیث کی اصول حدیث میں تو بات آئے گی موضوع کہتے ہیں من گھڑت بات کو جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس پر بات کریں گے وہ مختلف پہلو سے کبھی لی جاتی ہے کبھی نہیں لی جاتی ہر حدیث ضعیف کہہ کر اس کو چھوڑا نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ جہاں جس وقت موضوع آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا کوئی پانسر ہی نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے بلکل اس کا کوئی کسی چیز کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے تو وہ موضوع حدیث ہوتی ہے موضوعات جس میں صرف موضوع احادیث جکچہ کر دی گئی ہوں تاکہ لوگ دھوکہ سے بچیں کہ بھی یہ ایسی احادیث ہیں لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہیں لنک نہیں ہے کسی راوی سے بھی اس کا کسی درجہ کا کوئی ربط ہی نہیں ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں موضوعات موضوعات حدیث کتب احادیث مشہورہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں عام طور پر مشہور اور زبان زد حدیثوں کی تحقیق کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ مشہور احادیث جو لوگوں کی زبانوں پر عموماً چلتی ہیں کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے تو ایسی احادیث جمع کر دینی کہ واقعی یہ حدیث ہیں یا نہیں ان کی تحقیق کر دینی اس کو کتب احادیث مشہورہ کہا جاتا ہے غریب الحدیث غریب الحدیث یہ وہ کتابیں ہوتے ہیں جن میں کلمات حدیث کی لغوی اور استلاحی معنی بیان کیے جاتی ہیں جیسے جزری کی انہایہ غریب الحدیث یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں لغوی تحقیق کی جاتی ہے استلاحی تحقیق کی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے لغتن اس کا معنی یہ ہے کہ اہل اللغہ اس کو یہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسطلاع میں معاشرے میں اس کو اس پہلو سے بیان کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے علل ایک کتاب ہوتی ہے علل وہ کتابیں جن میں متقلم فی السند روایتیں ذکر کی جاتی ہیں جیسے امام ترمیدی کی کتاب العلل کبیر اور ابن حبیحاتل رازی کی الجرح والتعادیل وغیرہ یعنی متقلم فی السند اس کی دو روایتیں دو روایتیں جو ہیں ان کی اگر جمع کی جائیں تو علل علتوں کے ساتھ یہ علت اور وجہ جس کو کہا جاتا ہے یہ اس پہلو سے ہے اذکار ذکر کی جمع اذکار ہوتی ہے یہ وہ والی کتابیں ہوتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول دعائیں اور اذکار کو جمع کیا گیا ہو جیسے جزر رحم اللہ کی الحسن والحسین کتاب ہے اذکار اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ذکر اذکار اور حدیث منقول کی گئی ہوں زوایت یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں کسی کتاب کی صرف وہ حدیثیں لی جاتی ہیں جو کسی دوسری کتاب سے زیاد ہوں یہ وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں ایسی حدیثیں لی گئی ہوں جو کسی دوسری کتاب سے زیاد ہوں تو ان کو زوایت کہتے ہیں یہ کچھ تعریفات تھیں جو آپ کے سامنے آ گئیں جب ہم حدیث کو سدھے رہے تھے تو اس میں جس میں نے آپ کے سامنے ارز کیا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں دو پہلو میں سے اب یہ دوسرا پہلو بھی انشاءاللہ حدیث براہ راست بھی ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ حدیث کے کورس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن یہ ہے کہ حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے چلو اتنا تو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا بات کرنا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا حدیث کورس سمجھنا ہے اور صرف اتنا سمجھ آ جائے کہ اس کے اوپر مجھے براہ راست خود سے بات کرنا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا اگر اتنا بھی سمجھ آ جائے تو ہمارے کورس کا یہ بہت بڑا ہمیں فیدہ ہو چکا بقی یہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی براہ راست ایک انداز ہے اور پیار ہے سمجھانے کا اس سے تو ہر بندہ پڑا لکھا انپڑ جو ہے اس سے فیدہ لے ہی لیتا ہے تارف و محدثین کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا میں تارف کروا دیتا ہوں کہ چھے جو وہ ہیں مشہور ہیں لیکن یہ ہے کہ جس کی جس دن کتاب پڑھیں گے ان کا اس دن تارف بھی اس وقت ہی تھوڑا تفصیلی ہو جائے گا اجمالی طور پر تھوڑا تھوڑا تارف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سیاستہ محدثین کا تارف جو ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑا پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم حدیث کی تلاوت کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا امام بخاری رحمت اللہ کا اصل نام جو تھا وہ محمد تھا تیرہ یت سولہ شبال ایک سو چورانوے ہجری کو بخارہ میں آپ کی ولادت ہوئی کم و بیش ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کی ایک ہزار شیوخ سے سمرگت کے چھوٹے سے گاؤں میں ان کی وفات دو سو چھپن ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اللہ جلالہ جلالہ نے ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا ہے ان کے بہت ساری کتابیں ہیں یہ بیس کتابوں کے نام میں نہیں یہاں پر آپ کے سامنے دے دی ہیں اور کتاب الجامع و صحیح بخاری شریف ان کی بہت زیادہ مشہور مقبول بلکہ آساہ القتب بعد کتاب اللہ کے قرآن عزیز کے بعد اسی کو ہی آساہ القتب کہا جاتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ مسلم بن حجاج القشہری نیشہ پوری رحمہ اللہ آپ کے ولادت نیشہ پور میں دو سو چار ہجری کو ہوئی دو سو چار ہجری کو ہوئی آپ کا سب سے عام اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ جامع صحیح مسلم جو بخاری شریف کے بعد اس کا درجہ ہے اس میں حضرت نے بہت ہی بہترین رحمت اللہ علیہ نے حسن ترتیب اور جودت نظم اور اسنات کے دقائق اور بریقیوں کے ساتھ اس کو لکھا ہے مقررات کے علاوہ کل حدیثیں چار ہزار اور بقی یہ ہے کہ اٹھتر آٹھ ہزار دو سو پجتر احادیث انہوں نے مسلم شریف میں ذکر کی ہیں امام ابو دعود سلیمان بن العشد ازدی رحمت اللہ علیہ دو سو دو ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور دو سو ستاون ہجری میں مقام بسرہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار آٹھ سو حدیثوں کا انتخاب کر کے اپنی سنن میں ذکر کیا امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے امام ترمزی رحمت اللہ دو سو نو ہجری میں ترمز میں یہ سمرکند جو بخارہ سمرکند ترمز یہ محدثین کا جتنا بھی ہے وہ ایک ہی پٹی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ محدثین نے جنہوں نے کام کیا ہے ان کی تقریباً وہ ایک ہی پٹی ہے جسی پر انہوں نے وہ کیا اللہ پاکہ نے ان کو حافظہ بہت ہی عطا فرمایا تھا یہ ان کا ابھی بھی حافظہ ابھی تک ان کا حافظہ وہ ہے ہمارے یہاں پچھلے ایک مہینہ پہلے یہ ترمز سمرکند اور امام بخاری رحمہ علاقے خاندان میں سے چار لوگ آئے ہوئے تھے یہاں چار مہینے لگانے کے لئے تو وہ چار مہینے کے آخری تشکیلوں میں تھے اردو میں بیان کر رہے تھے وہ دو زمان آتی بھی تھی اردو میں وہ بیان بھی کر رہے تھے اتنا حافظہ ان کا ان کی اولادوں کا اب بھی ان کے پاس اللہ باکھ نے اس سلسلے میں عطا فرمایا ہے ترمزی شریف کے تین نام ہیں وہ جیسے وہاں پر بھی باک آئی تھی کہ آٹھ ابواب اس کو جامعے کہتے ہیں اور اس کو سنن بھی کہتے ہیں اور جامع المعلل بھی کہتے ہیں سنن اس کو جامعے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آٹھ ابواب پہ جاتے ہیں سیرت نبوی اقائد حدیث فتن علامات قیامت احکام اور منعقب یہ آٹھ قسم کے ابواب پہ جاتے ہیں اس لیے اس کو جامعے کہتے ہیں جس میں آٹھ قسم کے ابواب پہ جائیں اور سنن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں احکام شرعیہ سے تعلق رکھنے والی حدیثیں یعنی مستدلات فقہا بیان کیے گئے ہوں یعنی سنن اس اعتبار سے وہ جب حدیث لاتے ہیں حدیث کے ساتھ فقہا کے اقوال بھی لاتے ہیں کہ اس میں فقہا کی کیا رائے ہے الجامع المعلل اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی احادیث کی سنت پر باس کی گئی ہو جس میں کوئی خرابی بغیرہ ہو تو اس کی صحیح سنت کے اوپر بھی وہ بات فرماتی ہیں اس لیے اس کو الجامع المعلل کہا جاتا ہے امام نسائی رحمہ اللہ احمد بن شعیب النسائی ولادت آپ رحمہ اللہ کی دو سو پندرہ ہجری میں ہوئی خراسان کے ایک شہر نساء یا نساء میں پیدا ہوئے اور تین سو تیرہ میں آپ وفات پا گئے آپ کے سنن کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس میں روایتوں پر جو نقط کی ہے اس کے مقابل کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو یقیناً بالکل خالص علمی ہیں لیکن ہم صرف سن ہی لیں امام ابن ماجہ ابو عبداللہ بن محمد یزید ابن ماجہ دو سو نو میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ستائیس یا ستائیس رمضان المبارک تین سو تہتر آپ نے تین سو تہتر میں آپ نے جو سنن لکھی ہے بروز دو شبہ آپ کی وفات ہوئی ہے اس میں بھی خصوصیت یہ ہے کہ بہت سی نادر چیزیں انہوں نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں جیسا کہ پہلے ارز کی ہے یہ صرف اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے چھے محدثین کی زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے بقی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں سے کتاب العلم میں سے آپ ہم آج چند احادیث کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی سنیں گے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص میری حدیث کو سنے سننے کا حق ادا کرے پھر اس کو محفوظ کرے پھر اسی طرح احتیاط کے ساتھ آگے پہنچا دے تو اللہ جللہ جلالہو اس کو اللہ جللہ جلالہو اس کو ایسی خوشی عطا فرمائے جیسی جنتیوں کو جنت میں اللہ کی زیارت کے وقت خوشی ہوگی نظر اللہ مولنہ زیر صاحب نے کل اس کی بڑی بہترین اس پر تشریف فرمائی اور بہت بہترین تھوڑے وقت میں تشریف فرمائی جس میں یہ ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آنے کے بیٹھنے کے وقت نکالنے کے سارے ہی پیسے پورے ہو جاتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے چند پہلو جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تیرہ شوال جیسا کہ اس میں پڑا تھا ایک سو چورانوے میں جمعے والے دن پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً باسٹھ سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تعلیم و تربیت میں یہ ہے کہ بچپن میں سے یہ ماں کی تربیت میں ہوتے ہیں اور بچپن ہی سے آپ کو اللہ جلالہ جلالہ نے ایک ابتلاہ میں امتحان میں مبتلاہ فرمایا سات سال کی عمر کی یہ ہوتے ہیں تو ان کی بینائی چلی جاتی ہے یا بینائی ہوتی ہی نہیں ہے دونوں آتا ہے کہ شروع سے بینائی نہیں ہے یا یہ ہے کہ ان کی بینائی مطلب یہ کہ یہ نبینے ہوتے ہیں سات سال کی عمر تک تو ان کی ماں بہت نیک تھی اور اللہ سے بہت ہی دعائیں کیا کرتی تھی رویا کرتی تھی گڑایا کرتی تھی تو ایک دفعہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کے لئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مبارک ان کے آنکھوں پر پھیڑتے ہیں جب صبح جاگتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ مکمل بینائی مکمل روشنی واپس آ چکی ہوتی ہے تو اللہ جللہ جلالہ نے کام لینا تھا سولہ سال کے عمر میں آپ کو ستر ہزار سے زیادہ احادیث زبانی یاد تھی حافظہ بہت کمال کا تھا اور اللہ جللہ جلالہ نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے ان کو مختص کر لیا تھا اس وقت جو تھا ان کے علاقے میں بخارہ میں سمرقد میں اور تاشقند میں یہ پورا کا پورا علاقہ جو تھا وہ حدیث سننے سنانے اور اس کا علمی گھرانہ اور علمی شہر اور علمی محول ان کو پہلے سے میسر ہو چکا تھا اب یہ ایک اللہ جللہ جلالہ نے ان کو حافظہ تو بہت زیادہ دیا ہوا تھا اور اللہ نے ان سے کام بھی لینا تھا تو حج کے سفر ان کے ہوتے رہتے تھے جب تیسرا حج کا سفر ان کا ہوا تو یہ حرم مدلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہی پر یہ لیٹ گئے تو ان کو خواب آئی خواب اس چیز کی آئی کہ یہ دیکھ رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں پنکہ ہے خوبصورت پنکہ ہے اور میں نیہیت اتمنان سے اس پنکے کو یوں جھل رہا ہوں مدینہ المنورہ میں تو صبح یہ جاگتے ہیں اور بڑے علماء سے اس کی تعبیر کرواتے ہیں تو ان کو تعبیر یہ بتلاتے ہیں یہ پنکے کا جھلنا اور پنکے کا یوں گمانا ایسے ہے کہ جیسے صفائی ہوتی ہے جیسے صفائی ہوتی ہے ہر ایک چیز دین بین ہو جاتی ہے تو اللہ جلال جلالہ آپ سے حدیث کا کام ایسا لیں گے کہ جو خالص چیز رہ جائے گی آپ صحیح حدیث کی نشاندہی کریں گے اور ان کو نچوڑیں گے اور صاف کریں گے اس کا آپ سے کام لیا جائے گا امام اسحاق بن رہوی جو ان کے استاد ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ جلال جلالہ نے آپ کو حافظہ بہت دیا ہے کوئی ایک کتاب ہی لکھ دیں حدیث کے اوپر آپ اپنا جو ہے وہ کوئی تمغہ اور اپنے لیے بہت بڑا کام آپ کر لیں اللہ نے آپ کو حافظہ بہت دیا ہے تو حضرت نے کام کرنا شروع کیا اور مدینہ المنورہ وہی پر ہی رہنا شروع کیا تو شروع میں یہ کہ ان کا کام یہ تھا کہ بہت چند سال لگا کہ کافی سال لگا کر انہوں نے احادیث جمع کرنا شروع کی جب احادیث جمع کرنا شروع کی تو چھے لاکھ احادیث جمع کی چھے لاکھ احادیث جمع کی چھے لاکھ میں سے کیونکہ ان کو اس وقت پتا تھا کہ قوتیں کم ہو چکی ہیں تو میں چھے لاکھ نہیں دیتا میں ان کو چھوٹا سا رسالہ بنا کے دے دیتا ہوں میں ان کو چھوٹا سا رسالہ بنا کے دے دیتا ہوں چھ لاکھ جو ہے یہ ان سے پڑی نہیں جائیں گی جیسے ہم بہت ساری کام کرتے رہتے ہیں علمی کام کے بہت بڑی اس میں دباچہ میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں حمتیں کم ہو چکی ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ اس لیے لکھا ہے کہ اس کو چھوٹا کر دیا جائے انہوں نے یہ چھ لاکھ میں سے یہ والی احادیث کی دو کتابیں لکھ دی ہیں اور اللہ جللہ جلالہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا جب بھی ان کو کوئی حدیث یا کوئی باپ سمجھ نہیں آتا تھا تو حرم میں جاتے دو رکعت نماغ پڑھتے اللہ پاک سے مانگتے اللہ جللہ جلالہ ان کو کھول دیتے طہارت اور احادیث کی محبت اتنی زیادہ تھی ایک حدیث لکھنے کے لیے بھی غسل کر فرماتے اور خوشبو لگاتے مکمل آداب کے ساتھ انہوں نے جتنے عرصے میں لکھی وہ عرصہ بتلا دوں یہ حدیث کی دو کتابیں ایک کتاب یہ دو جلدیں ہوئی ہیں یہ لکھی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جیسے ہم نے وہ لکھا ہوا ہے پڑھا تھا جامع اس کی وہی طوالی تعریف جو ہم نے پڑھی ہے المسنت بھی اس میں ہے السحی بھی ہے کہ اس میں اس لیول کی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے المختصر کہ یہ چھوٹا سا رسالہ چھلاک کے مقابلے میں تو چھوٹا سا رسالہ ہی یہ بنتا ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج اور روزمرہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رہن سین کو انہوں نے مختصر طور پر جمع فرمایا ہے یہ مختصر کتاب انہوں نے سولہ سال کے عرصے میں لکھی سولہ سال دن رات ایک ہی کام کیا ہے کہ حدیث اور پھر حافظہ اتنا کہ پورے کے پورے شہر کا وہ حافظہ نہیں ہے جو اللہ جللہ جلالوں نے ایک ان کو عطا فرمایا ایک صاحب کہنے لگے بات بڑی اچھی تھی مطلب یہ ہے کہ اس میں چھے ہزار سے زائد جو ہیں وہ حدیث ہیں ہماری کم علمی وہ ہم یہ نہیں کہہ ساتھ کہ سنت کے بغیر ہم بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ایسا زخیرہ بیان ہی کیوں کریں کہ ہمیں دوبارہ جواب دینا پڑے کہ یہ حدیث جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ضعیف ہے یا وہ ہے صرف بخاری شریف مسلم شریف ان میں سے ایک بندے کی مکمل زندگی روزانہ ایک حدیث بھی بیان کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی یہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گی اللہ جللہ جلالو ہمیں توفیق نصیب فرمائے اہل علم کو توفیق نصیب فرمائے تاکہ یہ ساری چیزیں یہ علمی میدان میں آ جائیں یہ عوامی میدان میں آ جائیں وہ بلکل مسلم بات ہے کہ اہل لوگوں تک آنی چاہیے وہ بلکل مسلم بات ہے اس کا عدب احترام کرنے والے سمجھنے والے ہونے چاہیے لیکن اس کا قطن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی ان کو ہوا بھی نہیں لگنے دینی ان چیزوں کی ان کو ہوا بھی نہیں لگنے دینی دروش شریف کا اعتمام کر لیں تو ہم چند احادیث کتاب العلم جو ہے اس سے بخاری شریف میں سے پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب خضل العلم وقولہ تعالی عز و جل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین غوتوا لعلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقولہ تعالی رب زدنی علما امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے اور ان کی فتانت اور ذہانت اس چیز بھی ہے کہ جس قسم کی جو بھی حدیث لاتے ہیں اس سے متعلقہ جو بھی قرآن عزیز کی کوئی آیت ہوتی ہے وہ اس حدیث سے پہلے اس آیت کو ضرور لاتے ہیں اور زیادتی دودھ میں اور علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زدنی علما علم جو ہے میرا بڑھا دیکھ اور زیادہ سے زیادہ کر دے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعا من سامع و بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا بن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بخرة عن ابی بخرة قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاد علا بعیره و امسک انسان بخطامه او بزمامه قال ایو یوم من هذا فسکتنا حتى ظننا انہو سیسمیه سوى اسمه قال علیس يوم النحر قلنا بلا قال فأی شہر هذا فسکتنا حتى ظننا انہو سیسمیه بغیر اسم هذا قال علیس بذل حج قلنا بلا قال فإن دماؤكم و اموالكم و اعراضكم بينكم حرام قا حرمتی یومکم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسا ان يبلغ من هو اوعاله من اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رابی ابی بکر انعبیہی عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد ماجد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما تھے تو پوچھا کہ بھئی بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے صحابہ اگرام کا عدب یہ تھا اور علماء کے سامنے کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے ان کو دن کا پتہ تھا لیکن فرمایا کہ ہم خموش ہو گئے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی بتلائیے شاید کہ اس دن کا نام کوئی اور رکھ لیں شاید کے نام رکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالہ علیہ سیومن نحر آج قربانی کا دن نہیں ہے تو ہم نے فرمایا کیوں نہیں وہی ہے پھر فرمایا کہ آہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے بھئی تو وہ فرمایا کہ ہم پھر خموش ہو گئے اس وجہ سے شاید اس مہینے کا نام کوئی اور تجویز فرما دیں تو ہم خموش ہو گئے تو پھر خود سے فرما دیا کہ یہ دلحجہ کا مہینہ نہیں ہے جی بالکل یہ دلحجہ کا مہینہ ہے فرمایا کہ بلگ غور سے سن لو کہ اللہ جللہ جلالہ نے تمہارے خونوں کو تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو اللہ جللہ جلالہ نے محترم بنایا ہے اور باباکار بنایا ہے جیسے اس دن کو اس مہینے کو اور اس بلد اس شہر کو بنایا ہے دو پہلو بنائیں ایک یہ ہے کہ اس شہر اور اس دن اور اس حرم کا تقدس بیان فرمایا جا رہا دوسرا یہ ہے کہ حرم کے تقدس کے ساتھ تشبیح دے کہ یہ فرمایا جا رہا جیسا کہ تمہارے دل میں حرم کا احترام ہوتا ہے اس دن کا احترام ہوتا ہے اور اس شہر کا احترام ہوتا ہے ایسا ہی اعترام تمہارا ایک عام مسلمان کے خون عزت عظمت اور مال کے حوالے سے ہونا چاہیے یہ ساری بات فرما کے فرمایا کہ بھئی سن لو جو آپ میں سے یہاں موجود ہیں ان کو پہنچا دو جو غیب ہیں جو موجود نہیں ہیں پھر پتے کی بات بدلا دی پتے کی بات بدلا دی کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ ہم کیسے جا کے پہنچا دیں اپنی بات کیسے کسی کو بدلا دیں کہا بس یہی سمجھنے کی بات ہے یہی سمجھنے کی بات ہے آپ اس نظریے سے بات آگے پہنچا دو ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ بہت بات صلاحیت ہو اور وہ اس بات کو بہترین طریقے سے آگے کہیں اور پہنچا دے گا اور اللہ جللہ جلالوں نے ایسے رجال پیدا بھی فرمائے ہیں مولنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے میواتیوں میں کام شروع کیا ان کو کہا بھئی جاؤ لوگوں کو کلمہ سکھاؤ تو کہتے ہیں ہمیں تو کلمہ بھی نہ آوے ہمیں تو کلمہ نہیں آتا یہی بات یہی تصور کہ بھئی یہی جا کے لوگوں کو بتاؤ یہی بات لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ہمیں تو کلمہ بھی نہ آوے آپ کلمہ سیکھ لو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا آپ جو ہیں وہ سیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ ان سیکھنے اور کہنے کے عذاب کو ہم مد نظر رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احتمام سے ہی یہ چیز فرما دی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جللہ جلالہ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں دو چیزیں علیہ دہ علیہ دہ ایک یہ کہ دین عطا فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ دین کی سمجھ بھی ساتھ میں عطا فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ جللہ جلالہ تو بہت دینے والے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں کتنی کمال کی توازو ہے جب تک علم میں مال میں صلائیت میں باتوں میں تجربے میں اپنی بندہ نفی کرتا رہے گا اوپر چڑھتا رہے گا جب اس کو اپنے تجربے میں مال میں عمر میں کسی چیز میں کوئی تکبر اور اوپر بڑھائی والا پہلو آیا نہیں وہ دڑم گرا نہیں اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نینانوے فیصد ایک فیصد پوری قینات کو علم عطا فرمایا گیا اور نینانوے فیصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اور فرما رہے ہیں انا قاسمون میں تو بھئی دینے والا ہوں میرا کچھ نہیں ہے اللہ ہی مجھے دے رہے ہیں اور میں آگے تقسیم کر رہا ہوں پھر فرمایا کہ یہ امت اپنے اللہ کی امور پر ہمیشہ ڈٹی رہے گی اور ان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کب تک جب تک یہ سنت پر عمل کرتے رہیں گے جب یہ سنت کو چھوڑیں گے تو پھر اپنے آپ کو یہ کاٹنا شروع کر دیں گے تو یقینا ہم نے یہ احادیث یہ سنی ہے تو اللہ جللہ جلالہ سے اس کی چیز کو مانگنا ہم شروع کر دیں یہ فقہ حفید دین میں کیا ہے کہ ایک شخص اگر گھر کا نمازی بنا ہے تو دوسرے سارے نمازیں کیوں نہیں بنیں کیونکہ اس کو دین ملا ہے دین کے سمجھ نہیں ملی دین ملا ہے سمجھ نہیں ملی سمجھ کہاں سے ملے گی سمجھ یہ ہے کہ دینداروں کے صحبت میں بیٹھنے سے اس کی سمجھ ملے گی کہ بیوی کو ایسا نہ ہو کہ نماز پہ لگانے کے لیے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے اس کو باغی ہمھ بنا دیں اپنے جو مہتاحت ہیں ان کو دیندار بنانے کے لیے اس پہلو سے ہم نے خدمت کرنی ہے یفقی حفی الدین کہ اللہ جلالہ جلالہ سے یہ دعاوں کا ہم شامل کر دیں کہ یا اللہ دینِ مطین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما صحابہ والی حکمتِ عملی کے ساتھ صحابہ والی صفات کے ساتھ کام ہی ختم ہو جائے گا صحابہ نے جن حالات میں کام کیا ہے اور ہر ایک کے ایسے مسائل تھے کہ ہمارے پورے شہر کے بھی نہیں ہیں جو ایک ایک صحابی کے مسائل تھے لیکن انہوں نے بہترین صفات کے ساتھ جب وہ ان چیز کو مینج کیا تو اللہ جلالہ جلالہ نے ان کو بہت ہی زیادہ نوازا